عوض باللہ بن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسنات احمد ٹی وی کی جانت سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو مغل بادشاہوں سے متعلق چند دلچسپ حقائق پیش کرنے کی کوشش کروں گا عام طرح پر ہم مغل بادشاہوں یا پھر مغلیہ ادوار کے بارے میں صرف سکور یا کالجز کی چند کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں میں مغلیہ ادوار کے حوالے سے بہت کم معلومات درج ہیں جو ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہی ہیں مغل بادشاہوں اور ان کے ادوار کے حوالے سے بہت سے حقائق عام بھی ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتے ایسے ہی چند دلچسپ حقائق کا ذکر آج اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو حقائق نمبر ایک یہ ہے مغل بادشاہ دہیر الدین بابر کو زیادہ تر لوگ وسطی ایشیا کے فاتح کے طور پر جانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہ ایک بہترین مصنف بھی تھا اور اس کی مشہور تصنیف تحضیق بابری ہے نمبر دو پہ دلچسپ حقائق یہ ہے کہ جلال الدین اکبر اپنی مضبوط سلطن تو بہترین شاس کی وجہ صرف جانا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے اباؤ اعداد سے بھی آگے بڑھ گیا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جلال الدین میں پڑھنے کی اہلیت بہت کم تھی وہ الفاظ کی ادائیی صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا تھا شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی درباریوں کی باتوں میں آ کر دینِ الٰہ کے بنیاد ڈالی تھی جو کہ بری طرح نکام ہوئی اور رہتی دنیا تک اس بادشاہ پر لوگ لانتے بیشتے رہتے ہیں نمبر تین پہ دلچسپ حقائق یہ ہے کہ تاج محل دنیا کے مختلف حصوں میں تاج محل دن کے مختلف حصوں میں مختلف رنگ اپنا لیتا ہے یہ سب کچھ ارد گرد کے محول کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ تاج محل کی تمہیر میں استعمال ہونے والا سفید مربل ہے جو چمکدار ہونے کے علاوہ آکاس بھی ہے نمبر چار پہ ہے مغربی مورخین جلال الدین اکبر کو ایک عظیم بادشاہ قرار دیتے ہیں آج بھی اس کا شمار طریق کے پچیس بہترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے نمبر پانچ پہ ہے ہماری قومی زبان اردو مغلیہ دور میں بڑے پبانے پر تیار کی گئی جب ہندوستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ بھی اردو بھی پھیلی اس کے ساتھ دیگر زبانوں کے پھلاو میں بھی کافی اضافہ ہوا جیسے کہ عربی فارسی وغیرہ نمبر چھے پہ ہے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا شاہ جان نے اپنے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیا تھے جنہوں نے تاج مل تعمیر کیا تھا تاکہ وہ اس کی نکل تیار نہ کر سکی لیکن یہ حقیقت نہیں ہے اس کی گواہی خود آرکیٹیکٹ استاد احمد لہوری دیتے ہیں جنہوں نے تاج مل کے ڈیزائن کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا نمبر ساتھ پہ موجود ہے مغل بادشاہوں کی شہرت کی وجہ ان کی بیویوں کی تعداد بھی تھی یہ بادشاہ متعدد بیویاں رکھتے تھے لیکن ان تمام بادشاہوں کے مقابلے میں مغل بادشاہ جو کہ آخری بادشاہ ہیں بہادر شاہ زفر ان کی سب سے کم بیویاں تھی بہادر شاہ زفر کی صرف چار بیویاں تھی جو کہ اس وقت سب سے کم تھی تہم اولاد میں سے ان کے بائیس بیٹے اور بتیس بیٹیاں تھی نمبر آٹھ پہ موجود ہے ہم ہمیشہ سے سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ انار کلی کو زندہ دو دیوانوں کے درمیان چنوا دیا گیا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ انار کلی کی قبر اور اس کی لاش موجود ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انار کلی کو زندہ دو دیوانوں کے درمیان چنوا نہیں دیا گیا تھا بلکہ مبال مرخین نے انار کلی کو ایک تصویراتی یا ڈرامائی کردار کے طور پر پیش کیا ہے نمبر نو پہ موجود ہے کہ جس طرح آج ہماری فوج سیاست میں حصہ لیتی تھی لیتی ہے مغلیہ معاشرے میں بھی فوج ریاست کے سیاسی معاملات میں شامل ہوتی تھی نمبر دس پہ موجود ہے کہ دیگر سلطنتوں اور فوجیوں کے برقس مغل بادشاہ اپنے گڑھ سواروں فوج میں بڑے بڑے ہاتھیوں اور اونٹھوں کا استعمال کرتے تھے آپ کو اگر میری اس ویڈیو